فیصل آباد یعنی کے لائلپور لائلپور کا بانی کون تھا؟ فیصل آباد کو پاکستان کا منچیسٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا پرانا نام لائلپور کیوں تھا؟ لائلپور کا کلوک ٹاور اور اس کے آٹھ بازار کس جھنڈے پر ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ کون کون سی ہیں وہ فیمس لیبرٹیز جن کا تعلق لائلپور سے ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لئے میری ویڈیو مست فوچ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے انگلیرکا دی گلوبل سر جیمز پرادورڈ لائل برطانوی دور حکومت میں بریٹش ایڈنیسٹریٹر اور لیفٹیننٹ گورنر آف پنجاب تھے 1890 میں انہوں نے شہر لائلپور کی بنیاد رکھی اور انہی کے نام پر اس شہر کو لائلپور کے نام سے عباد کیا گیا جو کہ آج کل فیصل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے سر جیمز پرادورڈ لائل is known as the founder of لائلپور لائلپور ایک معروف industrial metropolitan city ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے جو کہ انگلینڈ کے منچیسٹر کی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک نمائیہ حیثیت رکھتا ہے اسی خاصیت کے وجہ سے اسے منچیسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے چونکہ لائلپور کا برطانیہ سے بہت گہرا لنک ہے اور برطانیہ کے بارے بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے جس کا لنک اوپر بھی موجود ہے اور ڈسکرپشن میں بھی سو اس ویڈیو کو ووچ کریں اور ساتھ ساتھ سب کو شیئر بھی کریں لائلپور شہر کا کلوک ٹاور برطانیہ کے بھی ایک بین کی انسپائریشن ہے اور اس کے آٹھ بازاروں کو یونین جیک یعنی برطانوی جھنڈک طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے عالمی شہرت یافتہ سنگر اور موسیقار استاد نسرت فتیلی خان اور راحت فتیلی خان کا تعلق بھی لائلپور سے ہے معروف جرنالسٹ اور کولومسٹ جناب حسن نصار نامور کرکٹر سعید اجمل اور آصف علی ایکٹر نبیل اور ایکٹر سٹیشم بھی لائلپور سے بلونگ کرتے ہیں اور بعد میں نبیل کراچی شفٹ ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے بلبلے کا ہر دل عزیز شاکر تخلیق کیا عرفہ کریم رندھاوہ جن کے نام سے لاہور کا آئیٹی سٹرکچر منصوب کیا گیا ہے وہ بھی لائلپور سے بلونگ کرتی تھی الائیڈ ہسپیٹل، ڈی گراؤن، چناہ گارڈن، اکبال سٹیڈیم، سرینا ہوتل اور کلوک ٹاور لائلپور کی فیمس لوکیشنز ہیں موسیقی 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 I hope that you enjoyed this video. So like, share and subscribe immediately. Take care and goodbye.